اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو رمضان سب کے ہی بہت اچھے گزرے ہوں گے اللہ پاک سب کو خیر خیریت میں رکھے تو سب سے پہلے ہمارا چینل لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی مزے کے روگنی نان بلکل بزار جیسے ہوں گے بہت مزے کے بنتے ہیں سوفٹ سوفٹ تو اس کی بھی جو چیزیں میں نے لی ہیں وہ یہ ہیں ڈیڑھ کپ میں نے یہاں میدہ لیا ہے ون ٹی سپون نمک تھری ٹی سپون دہیں گھر کی جمع ہوئی فریش اور ون ٹی سپون چینی اور ایسٹ جائے گی ون ٹی سپون ایک ادد انڈا اس میں نہیں جائے گا اس کی زردی ہے جو ہم اوپر لگائیں گے کلر کے لیے تو یہ چیزیں اس میں جائیں گی تو سب سے پہلے ہم ایسٹ کو ایک پیالی میں مکس کر لیتے ہیں ایک ٹی سپون اور چینی کو نایم گھرم پانی میں اور نایم گھرم پانی لیے ہم نے یہ دیکھے تو چلے سب سے پہلے ہم ایسٹ کو اس میں اور چینی میں تھوڑا پانی دال کے مکس کر لیتے ہیں تو یہ میں نے ایسٹ لیے لیا ون ٹی سپون اس میں میں چینی ڈلوں گی ان دونوں چیزوں کو تھوڑا نایم گھرم پانی ڈال کے مکس کر لیں گے اچھے سی مکس کر کے دس پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو چلے اب ہم میدے میں اپنی چیزیں ڈال کے مکس کر لیتے ہیں ہم ڈہیں ڈال دیا ہے نمک ہم نے اپنا پانی ہے وہ مکس کریں اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے مکس کرتے جائیں گے اب اسی پوائن پہ آکے میں میں 1 ٹی سپون بھر کے ملٹ گھی بٹر یا آل جو ہے آپ کے پاس وہ ڈالیں میں گھی ڈالنے لگی ہوں ٹھیک ہے پھر اس کو اچھے سی یہ جو میں نے لیکوڈ بنائیا تھا اس کو اور چینی کا وہ ڈال کے میں مکس کر رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ میں اس میں گھی ڈال دوں گی اب میں اس میں ملٹ کیا ہوگا گھی ڈال دوں گی ایک ٹی سپون اب اس کو اچھے سے تھوڑا سا اور گھنڈ دیں گے پانکینٹ تو یہ ہم نے گھی لگا کے اچھے سے مکس کر لیا اس کو تو یہ ہماری ڈال جو ہے وہ گھنڈ چکی ہے یہ رکھیں اور ہم اسی ہی بھول میں اس کو کور کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے رائز ہونے کے لیے تو پھر آپ کو دکھائیں گے چلے بعد میں ملتے ہیں جب یہ رائز ہو جائے گی یہ ڈال رائز ہو چکی ہے اب ہم اس کو یہاں میدہ ڈس کر کے اس کے اوپر بڑا سا اور مسل لیں گے اس کو اب ہاتھ کی مدد سے بیل لیں گے یہ میں بیل نہیں ہوں اس پلیٹ میں نے گریز کر لیا اور اس کے ساتھ اس پر رکھیں پھر اس کا پیلے میں بیگ کریں گے اس کے اوپر ہم انڈا لگائیں گے اب اس کے اوپر تیل لگائیں گے اور کلب بنجی فتیلہ ہمارا پری ہیٹ ہونے کے لیے ہم نے رت دیا ہوا تھا چھوڑی سی کننجی ڈالیں گے چل دی سیسے دیکھونے کی یان ہمیں رکھ دیں تو چلیں ہمارا پتیلہ بھی ہو چکا اب ہم اس کو اس میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں انڈرہ سے بیس منڈ میں بلکل رڈی ہو جائے گا تو جی فرینٹس ہی ہمارا روگنی نان بن کر رڈی ہو چکا ہے تقریبہ آدھا گھنٹہ میں نے اس کو رکھایا تو یہ آدھے گھنٹے بھی اس طرح رڈی ہو چکا ہے تو اس کو نکال دیا اور اس کے اوپر بٹر یا گھی ہم لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے پتیلے میں بنایا ہے اور بہت مزے بانا لگ رہا ہے اب اس کے اوپر ہم گھیلے لگائیں گے تو یہ دیا ہماری آج کی ریسپی امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو میں اس کو اب کٹنگ کرتی ہوں اب ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں تو یہ ہم نے کٹنگ کر لیا یہ دیکھیں اندر سے بہت سوفٹ بنا ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ